نمشکار دوستوں دوستوں کیا ہو اگر آپ اور آپ کا دوست ایک ایسی جگہ جائیں جہاں پہ ایک ایسی گھٹنا گھٹ جائے جس کو یاد کر آج بھی آپ کا شریر کا اپنا شروع کر دے جی آن دوستوں ایک ایسی گھٹنا گھٹی ہے ونیہ کے ساتھ میں چلی شروع کرتا ہوں ونیہ کی کہانی میری زبانی میں ونیہ اور میرا دوست سچن ہم دونوں جگری دوست ہیں بچپن میں سکول سے لے کر بڑے ہو کے کالج تک آج تک ہم دونوں کے سارے کام ساتھ میں ہوتے رہے ہیں ہم دونوں کہنے کو تو دوست پر ایک طریقے سے بھائی سے کم نہیں ہیں لیکن ہم دونوں کی ایک عادت ہے ہم لوگ شروع سے ہی گھومنے فرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ہر مہینے کہیں نہ کہیں گھومنے جایا ہی کرتے ہیں کبھی کسی پہاڑوں میں کبھی کسی ندھی گنارے کبھی کسی مندروں میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ گھومنے جایا ہی کرتے ہیں تو ایک بار ایسی ہی سچن میرے گھر آیا تھا گرمیوں کو سمیہ تھا ہم دونوں گھومنے کا ہی پلان ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اس بار ہم جائیں تو جائے کہاں سچن گئی رہا تھا کہ اس بار ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں پہ ہریالی ہو آبادی بلکل نہ ہوں ایک دم سکون ہوں جہاں پہ جا کر من اور دل ایک دم تورو تازہ ہو جائے تو میرے دماغ میں ایک جگہ آئی جب ہم اپنے نانی کے گھر جاتے ہیں تو بیچ راستے میں ٹھیک ایک ایسی ہی جگہ پڑتی ہے اس جگہ کے بارے میں میں نے سچن کو بتایا سچن بولا کہ ٹھیک ہے اسی جگہ کو ڈن کرتے ہیں اور اسی جگہ پہ اس بار گھومنے چلتے ہیں تو اسی سفتہ کی شنیوار کی دن ہم دونوں نے یہاں جانے کا ڈیسائٹ کیا شنیوار کا دن آتے ہی صوبے ہم دونوں نے اپنا سامان پیک کیا گاڑی میں رکھا اور اس جگہ کے لئے چل دیے وہ جگہ تھوڑی دور تھی ہمیں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور وہ جگہ پہنچتے ہی میں اور میرا دوست سچن ایک دم خوش ہو گئے مانو ہمارا دل ایک دم بھر گیا پاس میں ایک چھوٹی سی نہر چاروں طرف فریالی ایک پیارا سا چھوٹا سا جنگل جسے دیکھ ہم ایک دم خوش ہو گئے جاتے ہی سب سے پہلے میں اور میرے دوست نے نہر میں جا کے ڈپکی لگائی کیونکہ ہمیں اپنی تھکان بھی تو اتار نہیں تھی نہر میں آنے کے بعد ہم دونوں بہار آئے تھوڑا گھوما فرا اور اندھیرہ ہونے لگا تو ہم دونوں نے وہی پہ پاس میں ایک اپنا ٹینٹ لگا لیا جس میں ہمیں رات بھی دانی تھی ٹینٹ لگانے کے بعد ہم دونوں اس ٹینٹ میں اندر بیٹھ کے کھانے کی تیاری کرنے لگے تھوڑے سامے بعد ہم نے اپنا کھانا شروع کیا کہ تب ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹینٹ کے چاروں طرف کسی چیز کی چلنے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی چیز ہے جو ہمارے ٹینٹ کے چاروں طرف چل رہی ہے مجھے لگا کہ شاید کوئی جانور آ گیا ہے جو ٹینٹ کے چاروں طرف چل رہا ہے تو ہم نے اس جانور کو بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ آواز نہیں گئی وہ آواز ہمارے ٹینٹ کے چاروں طرف چکر لگا رہی تھی میں نے تھوڑا سا اپنا ٹینٹ اٹھا کے دیکھا تو مجھے ایک انسان کے پیٹ دکھائی دی ہے مجھے لگا کہ یار کوئی چور وغیرہ تو نہیں آ گیا ہے سچن بولا کہ یہاں کوئی چور ہو سکتا ہے تو اس نے اپنے بیگ میں سے ایک ڈنڈا نکالا اور اندر سے ہی بولا کہ جو بھی ہے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ برا ہو سکتا ہے اتنا بولتے ہی وہ آواز ایک دم سے روکی اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ہم سے دور چلی گئی ہم نے اپنا ٹینٹ ترند کھول کے تو نہیں دیکھا لیکن کچھ سمیے بعد جب ہم نے اسے کھول کے دیکھا ہم دونوں باہر آ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا سچن بولا کہ یہاں پہ ایسے باہر رکنا ٹھیک نہیں کوئی جانور یا پھر کوئی چور دوبارہ سے اگر ہم پہ حملہ کر دے تو ہماری لئے مشکل ہو جائے گی تو میں نے بولا ہاں ٹھیک ہے تو ہم دونوں نے اپنا سمان بڑھو رہا گاڑی میں رکھا اور رات گاڑی میں ہی بتانے لگے کچھ سمیے بعد ہم لوگوں کی آنکھ لگ گئی کہ تب ہی میرے کو کسی کی رونے کی آواز آئی اور وہ آواز جنگل کے طرف سے آ رہی تھی میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی میں نے سچن کو اٹھایا اس نے بولا ہاں یار کوئی عورت رو تو رہی ہے پر یہ رو کہاں سے رہی ہے ہم نے اسے دھیان سے سنا تو وہ ٹھیک جنگل کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ رونے کی آواز کافی درطناک تھی جیسے کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی ہو کچھ ہو گیا ہو غلط ہم دونوں نے سوچا کہ کریں گیا گاڑی میں ہی بیٹھے رہے ہیں یا پھر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت تھا اس کی جا کے مدد کریں سچن بولا کہ یار چلتے ہیں کیا پتا کسی کو کچھ ضرورت ہو تو ہم دونوں اپنے ہاتھ میں ٹورچ لے کر اس جگہ کی طرف چل دیئے ہم تھوڑا دور گئے جنگل کے اندر گئے تو دیکھا ایک چٹان پہ ایک عورت جس نے لال گلر کا سوٹ پینا ہوا تھا وہ اپنے موہ پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی ہم اس عورت سے کچھ دور ہی تھے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے آپ کیوں رو رہے ہو لیکن اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑا آگے گئے تو میرے دوست سچن نفس سے پوچھا کہ آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں آپ کو ہوا کیا کچھ بتائیں گے اس عورت نے ہماری طرف اپنا موہ تو نہیں کیا لیکن اس نے وہی سے بولا کہ میں اپنے پریوار سے بچھڑ گئی ہوں مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے مجھے کچھ کھانا چاہیے ہم دوگوں نے سوچا کہ یہ بیچاری بیچار گئی ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے تو ہم دونوں نے ان سے بولا کہ آپ رکیں ہم آپ کے لئے کھانا لے کر آتے ہیں اور ہم دونوں چل دیئے اپنی گاڑی کی طرف کچھ کھانا لینے کے لئے ہم کھانا لے کے واپس اس چٹان کی طرف آیا اور دیکھا ہم نے کہ وہ عورت وہاں پہ نہیں تھی وہ عورت جو اس چٹان پہ بیٹھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے جس سے ہم بات کر کے گئے ہیں ابھی وہ عورت اس چٹان پہ نہیں بیٹھی ہم نے بولا کہ اس سے بول کے گئے تھے کہ آپ یہاں پہ رکھیں وہ ہے نہیں ہم نے تھوڑا آس پاس دیکھا کہ وہ عورت ہمیں کہیں نہیں دکھائی تھی ہم سوچنے لگے کہ وہ گئی تو گئی کہاں بھی تو وہ اتنا رو رہی تھی ہم ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے کہ سچن کی نظر ایک ایسی چیز پہ پڑھی جسے دیکھ اس کے اور میرے دونوں کے ہوش ہل گئے سچن نے دیکھا کہ ٹھیک اس چٹان پہ جہاں وہ عورت بیٹھی تھی اس کی ٹھیک نیچے اس مٹی پہ پیرو کے نشان تھے لیکن دوستو اگر کسی عام آدمی کے پیرو کے نشان ہوتے تو اس کے دونوں پیرو کے نشان ایک طرف ہوتے لیکن وہ نشان ایسے تھے کہ ایک پیر کا نشان ایک طرف اور ایک پیر کا نشان ٹھیک اس کی اُلٹی طرف جہاں دوستو دونوں پیرو کے نشان ایک دوسرے کی اُلٹی طرف تھے یہ دیکھ ہم دونوں تھوڑا سا ڈر گئے کہ یار یہ کیا ہے دماغ میں کافی ساری چیزیں آنے لگی کہ یار یہ ہے کیا کیا کریں واپس جائیں یا رکھیں اس عورت کی مدد کے لیے کچن بولا کہ یار اس عورت کو مدد کی ضرورت بھی تھی یہ کام کرتے ہیں نشان کو پیچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں کیا پتہ یہ عورت پیر کے نشان ہے اور ہمیں مل جائے گی اس کو ہم تھوڑی مدد کر دیں گے اور واپس آ جائیں گے میں نے بھی اپنا دل پکھا کیا میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں اور دوستو یہی ہماری سب سے بڑی گلتی تھی ہم دونوں پیاروں کے نشان کا پیچھے کرتے 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 اتنا آگے جنگل میں آگئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جاگا رہے ہیں لیکن دوستو کافی دیر آگے جانے کے بعد وہ پیاروں کے نشان رک گئے آگے نہیں تھے تب ہمیں دماغ میں آیا کہ ہم گلتی کیا کر رہے ہیں ہم اتنا آگے کیوں آگے دوستو ہم جیسی وہاں رکے کہ وہاں پہ ایک عورت کی ہسنے کی آواز آئی اور یہ اسی عورت کی ہسنے کی آواز تھی جو پہلے کچھ دیر پہلے رو رہی تھی یہ سننے کے بعد ہم دونوں ڈر گئے ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے جس پیاروں کے نشان کو ہم پیچھے کرتے ہوئے یہاں تک آیا اسی کا پیچھے کرتے ہوئے یہاں سے واپس نکلیں گے ورنہ یہاں پہ ہم کھو جائیں گے کہ دوستو ہم پیچھے مڑ کے دیکھا ان پیاروں کے نشانوں کو تو وہ سارے پیاروں کے نشان مٹ چکے تھے جیہاں دوستو اتنا دیکھنے کے بعد ہم دونوں بہت زیادہ ڈر گئے کہ کریں تو کریں کیا سچین نے بولا اسی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں اسی طرف سے ہم نکلیں گے تو میرے ساتھ بھاگ اور دوستو جیسی ہم نے بھاگنا چالو کیا ہم دونوں کے پیچھے سے کسی عورت کی پیاروں میں گھنگرو یا پجیب بندی ہوئی آواز جیسے وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے ہمارے پیچھے آنے لگی ہم دونوں رکھی اور ہم دونوں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہمیں کوئی نہیں دیکھا دوستو وہ جیسی گھنگرو کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی ہمارے پیر کا اپنے شروع کر گئے لیکن ہم دونوں نے اپنے اندر ہمہ جاتے ہی اور کہا تھا کہ یہاں سے نکلنا ضروری ہے اگر یہاں فسے رہ گئے تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا ہم دونوں پھر بھاگے اور وہ پائلوں کے بھاگنے کی آواز پھر سے ہمارے پیچھے آنے لگی ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا ہم دونوں بھاگی رہے تھے کہ اسی جگہ سے جس راستے سے ہم آئے تھے اسی راستے پر اچانک سے ایک بڑا سا پیڑ نیچے رکھا ہوا تھا جسے پار کرنا بلکل مشکل تھا ہم دونوں یہ دیکھ کے ہل گئے کہ ابھی اس راستے سے ہم آئے ہیں پورا راستہ کھالی تھا اب ایک دم سے پیڑ آیا تو آیا کہاں سے ہم لوگوں نے سوچا کہ چل دوسرے راستے سے نکلتے ہیں ہم دوسرے راستے سے بھاگنے لگے وہ پائلوں کی آواز پھر ہمارا پیچھے کر رہی تھی اور جیسی ہم رکے وہ پائلوں کی آواز رک گئی ہم نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا سچین نے مجھ سے بولا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھ تو بس بھاگتا رہے ہم دونوں نے پھر سے بھاگنا شروع کیا پھر آگے جا کر ہمیں ایک بڑی سی چٹان راستے میں دیکھی یہ دیکھ ہم دونوں کا منوبہ لے ایک دم سے ٹوٹ گیا ہمیں لگا کہ ہم فز گئے ہیں میں ایک دم زمین پہ بیٹ گیا مجھے لگا کہ اب یہاں سے نکلنا مشکل ہے ایک دم سے چٹان اور یہ بڑا پیڑ مطلب ہمارا کوئی باہر جانے کا راستہ روک رہا ہے اور پیچھے سے ہمارے گھنگرو کی آواز آتے ہوئے ہمارا کلیجہ ایک دم سے ڈر کے ہمارے کام پر آتا سچین بولا کہ اگر ہار مان گئے تو ہم یہاں فسے رہ جائیں گے جنگی بھر کے لیے تو کھڑا ہو اور یہاں سے بھاگنا شروع کر اور میں کھڑا ہوئا اور سچین کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کیا تھوڑا دور آگے بھاگے کہ سچین کو وہ ہماری کار دیکھ گئی اسے دیکھ ہماری جان میں جان آئی اور ہم پوری چان سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگے اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور دوستو جیسی ہم اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھے ہم نے دیکھا اس جنگل کے ٹھیک بہار وہ عورت کھڑی تھی وہی عورت تھی جس نے لال کلر کا سوٹ پینا تو اور جو کچھ دیر پہلے رو رہی تھی ہم نے اپنی گاڑی چالو کری اپنی گاڑی موڑی اور وہاں سے تریندر نکل گئے کچھ دور آگے گئے تو ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک مندر تھا ہم نے اس مندر کے باہر گاڑی رو کی اس مندر کے اندر بھاگتے ہوئے گئے اور مندر کے اندر جا کے بیٹھ گئے مندر کے پجاری ہمارے پاس آیا اور پوچھے کی تمہیں ہوا کیا ہے تم اتنا آپ کیوں رہے ہو ہمارے ساتھ ہمیں جو جو ہوا ہم نے ان کو سب بتایا پجاری نے سب سے پہلے تو ہمارے اوپر کچھ گنگا جل کی چھیٹے ڈالی اور ہم سے بولا کہ اب آپ شاند رہیں اب تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا پر اس نے اس کے بعد جو ہمیں چیزیں بتائی اسے سن کر ہم ایک دم پاگل ہو گئے اس نے بتایا کہ تم جس جنگل میں اپنا سمیں بتانے گئے تھے وہاں انسان تو کیا کوئی گلتی سے جانور تک نہیں جاتا انہوں نے بتایا کہ اس جنگل میں ایک چڑیل کا سایا ہے وہاں پہ وہ کسی کو آنے جانے نہیں دیتی ہم سے پہلے بھی وہاں پہ کئی سارے لوگ گئے کچھ تو واپس لوٹے ہی نہیں اور کچھ لوٹے تو وہ باگل ہو چکے تھے انہوں نے بتایا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تم صحیح سلامت اس جنگل سے باہر آ گئے اس سننے کے بعد ہمیں یقین نہیں ہوا کہ ہم کس مصیبت سے باہر نکل کے آئے ہیں ہم نے پوری رات اس مندر میں بتائی اور صبح ہوتے ہی اپنے گھر کے طرف نکل پڑے دوستو یہ ہی تھی کہانی بنے کی آشاء کرتا ہوں آپ کو ایک کہانی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں اور دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اور بھی ایسی کہانیاں جلدی ہی اپنے چینل پر ڈالنے والوں ملتا ہوں آپ کو ایک اور نہیں سچی ڈرابنی کہانی کے ساتھ نمشکار